شید کالین سطر کے لیے سنسط پہنچے پیم موڈی کہا چناف کی نتیجے بہت اتصا بڑھانے والے دیش نے نکار اتمکتا کو نکارا پیم نے کہا سطر میں ہار کا غصہ نکالنے کے جگہ چنتن کرے وپکش بہار باہر کی ہار کا غصہ صدر میں نہ نکالے پیم نے وپکش کو دی نصیحت کہا اپنے کام کرنے کے طریقے کو بدلے ویرود کے لیے ویرود نہ کرے وپکش پیم نے کہا سطر میں جو بھی بلپیش ہو اس پر اچھے سے چرچہ ہو امید ہے چرچہ کے دوران سبھی سانسط اپنے ویچار رکھیں گے موہا مہترہ کی آج سنسط سدستہ جانت ہے کیش فارکوری کے معاملے میں ہوگا ایکشن لوگ سوا میں پیش ہوگی ایتھکس کمیٹی کی ریپورٹ موہا کے معاملے کو لے کر نشکان دوبے کی پوسٹ لکھا آج میرے سنسطی جیون کا سب سے مہت پون دن شروعات ماتا پیٹا کے آشرواز سے کی کانگریس سانسط منیش تیواری نے لوگ سوا میں دیا اسٹھگن پرستاؤ قطر میں آٹھ پور بھارتی نو سے نافساروں کو موت کی سزا پر چرچہ کی مانگ دی میزورم میں ووٹوں کی گنتی جاری رجحانوں میں زیٹ پی ایم کو ملا بہمت ستہ داری میزو نیشنل فرنٹ پچھڑی میزورم میں کاؤنٹنگ سینٹرز کے پر سرکشہ کی کڑے انتظام چالیس ودان سبھ سینٹوں کے لیے ووٹوں کی گنتی جاری ہے آئیزول کے ڈپٹی کمیشنر کا بیان سب جگہ شانتی پور محول اندرونی گھیرے میں سی اے پی ایف اور باہر راجی پلس تینات ہے ودان سبھ چنو میں جیت کی ہیٹ ٹرک لگانے کے بعد بی جی پی مکھیالے پہنچے پی ایم موڈی شاندار سواگت ہوا پی ایم موڈی نے بی جی پی ہیٹ کورٹر میں جنتہ کو کیا سمبودت کہا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کی ہیٹ ٹرک دوہزار چوبیس میں ہیٹ ٹرک کی گیارنٹی ہے بی جی پی چیف جی پی نڈا بولے جنتہ نے جاتی باد اور تشتی کران کی راجنیتی کو نہ کارا جی پی نڈا نے دلید غریب بنچتوں کو دیا بھروسہ کا صرف پی ایم موڈی سمان دلوا سکتے ایم پی راجستان اور چھتیس گورن میں بی جی پی کی بم پر جیت تلنگانہ میں جیت سے کانگریس کو کرنا پڑا سنتوش مد بردیش کے کل دو ستیس سیٹوں میں سے بی جی پی کو ایک سو ترسٹھ سیٹیں ملی چھہ سٹھ سیٹوں پر کانگریس اور ایک سیٹ بھارت آدھی باسی پارٹی کے خاتے میں گئی راجستان میں ایک سو نیندیانبی سیٹوں کے پرنام آئے بی جی پی کو ایک سو پندہ سیٹوں پر جیت کے ساتھ بہمت ملا راجستان میں کانگریس کو انہتر سیٹوں پر جیت کا حاصل ہوئی آر ایل ڈی کو ایک بی ایس پی دو اور ایک پر آٹھ سیٹیں ادرز کے خاتے میں گئی ہیں چھتیس گرد کی کل نبی سیٹوں میں سے بی جی پی کو ملی چھون سیٹیں کانگریس کو پینتیس سیٹ اور گونڈوانا گروت اندر پارٹی کو ایک سیٹ پر جیت ملی ہے تلنگانہ کی ایک سو انیس سیٹوں میں سے کانگریس کو ملی چھو سٹھ سیٹیں بی آئرس کو انتالیس بی جی پی کو آٹھ اے آئی ایم آئی ایم کو ساتھ اور سی پی آئی کی خاتے میں ایک سیٹ گئی مہد پردیش کے سیم شیورا سنچوہان نے پارٹی کی مہلہ کارکرتاؤں سے ملاقات کی جیت کاشر پی ایم اور لارڈلی بہنوں کو دیا ایم پی میں سی ایم فیس کے سوال پر بولے بی جی پی کی نیتہ کلاش ویجی ورگی سی ایم جو بھی ہوگا وہ پردیش کو آگے لے جائے گا چناف کے نتیجوں پر بولے کلاش ویجی ورگی پی ایم موڈی جیسا ویشوہ سنی نیتہ ابھی بھی دیش کے پاس اور دوسرا کوئی نہیں راہل گانڈی نے تلنگارہ کی جنتہ کا آبھار جتایا ایم تی راجستان اور چھتیز گرڑ ہارنے پر بولے ویچار دھارہ کی لڑائی جاری رہے گی پی ایم سی نیتہ ماجب میمون نے پی ایم موڈی کی جمکر تعریف کی کہا یہ ثابت ہو گیا کہ بھارت میں اب بھی موڈی میجک پر خرار ہے الور سے سانسد اور سی جارہ سیٹ سے ویدھائک بنے بابا بالک نات کو دلی بلائے گیا سنسد ستر میں شامل ہونے کے ساتھ پارٹی علاقمان سے کر سکتے ہیں ملاقات راجستان میں پارٹی ہار کے بعد راجبھان پہنچے شک گہلو سی ایم پت سے استیفہ دیا راجستان کے سردار پورا سے ساتھویں بارچناف جیتے سی ایم گہلوت پردیش میں پارٹی کے ہار پر بولے نتیجہ اب پرتیاشت ہیں تلنگانہ میں سی ایم پت پر بولے کاؤنگس نے تھا وی ہنمن تراؤ سی ایل پی میٹنگ میں ہوگا فیصلہ ریمنٹ ریڈی کو بھی مل سکتا ہے موقع تلنگانہ میں کاؤنگس نے آج بلائی نو نرواجشت ویدھائکوں کے بیٹھک پارٹی اوبزرور ڈی کے شکمار بولے پرکریا کا پالن کیا جائے گا تلنگانہ میں جیت کے بعد بولی کاؤنگس ویدھائک دانساری سیتاک کا جنتہ نے دس سال بعد موقع دیا ہم جنتہ کے لیے کام کریں گے ای ای ایم آئی ای ایم پرموک حسددو دنوائیسی کا بیان تلنگانہ کی جنتہ نے جو فیصلہ دیا ہے ہمیں اس کی عزت کمی چاہیے تلنگانہ کا انعوران کریں گے سندو درگ میں نوسینا دیوست ہماروں میں حصہ لیں گے پی ایم تار کرلی سمدر تٹ سے بھاتی نوسینا کے جہازوں پندبیوں ویمانوں اور وشیش بلوں کے پردشن کو بھی دیکھیں گے ناکپور میں ایک کارکرب میں بولے سنگ پرموک مہن بھاگوات دنیا کو بھی ہم سے سیکھنا پڑھ رہا ہے کئی شاصلوں کا گیان دنیا میں ہمارے یہاں سے ہی گیا گورکپور میں مکمنتی یوگی نے کیندی بنتی ڈاکٹر وی کے سنگ سے کے ساتھ بیٹھک کی راجیو میں راشتری راج مارک پریوجناو کو لے کر سمچ شاہ ہوئی گورکپور میں سی ایم یوگی نے لگایا جنتہ دربار لوگوں کی سمسیان سنی ادھیکاریوں کو نپٹارے کے لیے کہا مطرح میں شرکرشن جنبھومی اور شاہید گاغ مسجد کے معاملے میں سولہ آچکاؤں پر آجل آبادہ کورٹ میں سنوائی ہوگی ہندو پکش کی اور سے داخل کی گئی ہے آچکا آتھیک کی فیملی پر ایک اور کاروائی کورٹ کے آدیش کے بعد پولیس نے اشرف کی پتنی زینب کے گھر کی کرکی کاروائی تھی آندر اور تمیلاڈو میں آج تٹھی علاقے سے ٹکرا سکتا ہے مچاؤنگ تو چکرواتی توفان تمیلاڈو میں آج سروجنک چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے پوروچیری زیرا پرشاہ سن نے سمدر کے پاس کے علاقوں میں دھارک سے چوالے سے گا دی جانوال کے نقصان سے بچنے کے لیے پرشاہ سن اچھے تابنی جارے کی ہے چنہی کے قیصوں میں تیز بارش چکرواتی مائچاؤنگ کی وجہ سے تمیلاڈو کے ترکیہ بو قریب پہنچ رہا ہے چنہی میں بارش کے ساتھ چلی تیز ہمائے کئی علاقوں میں بھرا پانی لوگوں کو ہرے کافی دپکت چنہی کے اشوک نگر علاقے میں تیز بارش سے بھرا پانی لوگوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے چنہی کے وڑا پلانی علاقے میں بھی بھرا پانی لوگوں کے گھروں میں بھی گھس گیا ہے پانی چنہی میں جل بھراو کی وجہ سے ٹرینوں کی آواجاہی پر پڑا اثر آٹھ وجہ تک آستائی طور پر بد نہیں اپنگری ٹرین تمیلنانڈو کے کانچی پرم میں تیز بارش کی ہوئی سڑکوں پر بھرا پانی لوگ ہیں پریشان چنہی میں تیز ہماؤں سے اکھڑ گئے پیڑ امبتور علاقے میں کے پاس کا اماملہ سڑکوں سے پیڑ کو ہٹائے گیا تمیلنانڈو میں انڈیارف کا رسکیو آپریشن پیرک نکرنائی اور کامبرم علاقے میں جل بھراو کی بیچ پنڈرہ لوگوں کو بچائے گیا آج اور کل آنڈر فدیش کے تٹری علاقوں میں ہو سکتی بھاری بارش موسم بھاگنے چیتابی جاری کی